اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اللہ پاک کے تمام نام بہت ہی پیارے نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت اپنی برکت اور اپنی رحمت ہوتی ہے اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام یا رزا کو اے رزق پہنچانے والے سے متعلق آج یہ وظیفہ ہے پیارے دوستو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے وظیفہ کی نیت کر لینی ہے اور نیت اللہ پاک کی رزا ہونی چاہیے جہاں اللہ پاک کی رزا شامل ہو جائے تو وہ مقصد ضرور کمیاب ہو جاتا ہے انسان کی ہر دلی مراد ہر خاجت ہر خواہش ہر دعا پوری ہو جاتی ہے پیارے ناظرین بڑے غور و فکر کے ساتھ اس وظیفہ کو سنیں اور اس وظیفہ کو اپنے بہن بھائیوں اپنے رشداروں اپنے پڑوسیوں یعنی کہ جو بھی آپ کو ملے اس کو یہ وظیفہ ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ممکن ہے کہ کسی خاجت مند کو کسی ضرورت مند کو یہ وظیفہ مل جائے اور وہ اس پر عمل کر کے اپنا مقصد اپنی حاجت اپنی دعا اپنی خواہش کو پورا کر لے اور اس کی زندگی بدل جائے پیارے دوستو اگر آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو یہ کام آپ کے لیے بائی سے مغفرت بھی بن سکتا ہے اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل محمد خنیف اوفیشل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو آئے تو آپ تک اس کا نوٹفکیشن بروقت پہنچ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یا رزاکو اے رزق دینے والے نماز فجر سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں یہ اسم یا رزاکو صرف دس دس مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی اس وزیفے کی برکت سے وہ مکان ہر بلا سے محفوظ رہے گا اور غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا دکان مکان اور بغات وغیرہ کی خفاظت کے لیے بھی یہ اسم بہت مجرب ہے پیارے ناظرین اگر کسی شخص کی چلتی ہوئی دکان بند ہو گئی ہے اور وہ اسے واپس چلانا چاہتا ہے تو وہ روزانہ کسرت کے ساتھ اس دکان پر یا رزاکو کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالی کربار واپس روان دوان جاری ہو جائے گا پیارے ناظرین بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ بات کرتے ہوں گے کہ آج میری دہاری نہیں لگی آج میرا کام نہیں بنا آج میں رزق نہیں کما سکا آج مجھے جاب نہیں ملی یا آج مجھے کوئی بہت سخت پریشانی ہے اکثریت میں لوگ روزی کی وجہ سے رزق کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مول مارے مارے پھرتے ہیں پیارے ناظرین آپ یقین کریں کہ آپ بس اس خاص وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسن و جمال کے صدقے آپ کے وظیفے میں برکت فرما دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات کو تمام پریشانیوں کو تمام دکھوں دردوں کو ختم کر دیں گے اور آپ کے رزق میں بے تخواشہ اضافہ کر دیں گے اور غیب سے رزقہ بندوبست ہو جائے گا پیارے دوستو یہ اللہ پاک کا نام خاص طور پر رزق کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے یا رزا کو اے رزق دینے والے یہ اسم جمالی ہے رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ تعالی ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے اس اسم کا پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالی اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملتی ہے خصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں محلسی دور ہوتی ہے یعنی ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے خموار ہو جاتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے خل ہو جاتا ہے ایسے خضرات جو خصول رزق کے سلسلے میں نئے قسم کے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کے ورس سے راہیں کھول جاتی ہیں پیارے ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے تو پھر اس خاص وظیفے کو ضرور کریں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر یا اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے روزانہ یارہ سو مرتبہ آپ نے یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو پڑنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یعنی جب بھی موقع ملے تو اس وقت کسرت سے اس کا ورد کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھتے وقت اور رات سوتے وقت صرف تیتیس مرتبہ تھارٹی تھری ٹائمز پڑنے کا ہمیشہ کے لئے معمول بنا لے تو اس کے گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی اور کبھی رزق کی کمی نہ ہوگی اور پیارے ناظرین اگر آپ شب برات کو بعد نماز مغرب اسے پڑنا شروع کریں گیارہ ہزار یا اکیس ہزار مرتبہ آپ نے اسے پڑنا ہے شب برات میں اور گیارہ ہزار یا پھر اکیس ہزار مرتبہ پڑھ کر اللہ کے خضور سجدہ ریز ہو جانا ہے اور پھر دعا کرنی ہے تو پیارے دوستو اس کتنی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ سال بار اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق باعزت رزق عطا فرماتے رہیں گے اور ہر سال شب برات میں یہ عمل کرنے سے ہمیشہ کے لیے اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا پیارے ناظرین اللہ پاک کے اس بہترین نام کی اتنی فضیلت اتنی برکت اتنی رحمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر کوئی شخص یا رزاق وہ نخار مو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے تو اللہ تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے جو شخص فجر کے فرض اور سنت کے درمیان اکتالیس دن تاک ساڑھے پانچ سو مرتبہ یہ اسم روزانہ پڑھے گا وہ دولت مند ہوگا اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اسم مبارک کے اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروشی پڑھنا شرط ہے پیارے ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ یا رزاکو کے اتنے وظائف میں سے کوئی ایک نہ ایک تو ضرور کریں گے ہی کریں گے کیونکہ یہ رزق کے لئے بہت ہی زیادہ طاقتور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے جو افراد بھی رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں وہ ان وظائف کو ضرور کریں اور پھر اپنے رزق میں اضافہ ہوتا خود دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور ان وظائف کو ضرور کر کے دیکھیں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے و السلام